اسلام علیکم یہ ہے گوانگٹو اور ہم نے اپنی زندگی کا بہت سارا یادکار وقت یہاں گزارا ہے لیکن یہ شہر ہمارے دل کے بہت قریب ہونے کی ایک خاص وجہ ہے حضرت سعید بن ابی وکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ مبارک آپ شاید حیران ہوں گے کہ ایک صحابی کی وفات عرب سے اتنی دور کیسے تو پہلی دفعہ ہماری بھی حالت آپ سے کچھ مختلف نہیں تھی آپ سب کو آج رمضان کا تیسا جمعہ مبارک ہو میں یہاں پر آئی ہوں نماز پڑھنے کے لیے اور نماز جو ہے ہونے میں تھوڑا سا ٹائم ہے تو سوچا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں یہاں پر حضرت سعید بن ابی وکاس کی مسجد میں آئی ہوں اور مجھے پتا چلا کہ آج جو ہے وہ سعید بن ابی وکاس کی جو قبر مبارک ہے وہ اوپن ہے تو انشاءاللہ وہ سعید بن ابی وکاس کی جو قبر مبارک ہے اسے بھی وزٹ کریں گے میں تھوڑا سرلیا آگئی ہوں تو اس وقت سے یہاں پر جو ہے بھی رش نہیں ہے کہ مجھے تھا کہ میں جا کر سلاتوں تصفی وغیرہ یا کچھ نفل وغیرہ پڑھ لوں گی اور اس کے بعد پھر جو ہے واپس جاؤں گی سب سے پہلے آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتی ہوں کہ اسلام کے تیسے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تین صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے چائنہ بھیجا اس وقت چائنہ میں تھانگ ڈائنسٹی کی کرمرانی تھی تینوں صحابہ کرام جن میں حضرت عویس، حضرت قیس اور حضرت سعید بن ابی وقع شامل تھے وہ وستی ایشیا یعنی زبقستان کے طرف سے چائنہ آئے لیکن حضرت عویس اور حضرت قیس رضی اللہ عنہ کی راستے میں ہی وفات ہو گئی تو ان کی قبر شنجیانگ اور گانسو پروونس میں ہے اگر زندگی نے سعید دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو ہم آپ کو انشاءاللہ وہاں بھی لے کر جائیں گے حضرت سعید بن ابی وقع آخر کار گانگزو پہنچ گئے اور تبلیغ کا کام کرتے رہے اور یہیں پر دفن ہوئے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو چائنہ تک اسلام کی روشنی پہنچانے کی سعادت ان کی حصے میں آئی تیرہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزرتے گزرتے اب گانگزو ایک بہت بڑا سٹیٹی بن چکا ہے جس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کا سفر کم از کم بھی ستر ایسٹی کلومیٹر تو ہوگا شہر کے بلکل درمیان میں گانگزو کا مین ریلوے سٹیشن ہے اور اس کے بلکل ساتھ جامعہ مسجد عام طور پر اس کو مسجد ساتھ بن ابی وقعہ بھی کہتے ہیں جس کے آہاتے میں ایک طرف نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور دوسری طرف قدیم قبرستان دو ہزار بارہ میں قبر کے اوپر مقبرہ تمیر کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کی توسیح بھی کی گئی خاص طور پر جمعہ کے دن بہت سے لوگ زیارت کرنے آتے ہیں اور اگر آپ یہاں آئیں تو زیارت کے ساتھ لوگ قرآن خانی میں بھی مصروف ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قبر کے پہلو میں قرآن مجید کی کافی زیادہ جلدیں رکھی ہوئی ہیں پچھلے تین سال میں کوویٹ کی وجہ سے قبرستان والا حصہ بند تھا اور صرف نماز کے لئے آنے کی جازت تھی اس لئے بہت دفعہ عید اور جمعہ کے لئے یہاں آنے کے باوجود زیارت نصیب نہیں ہو سکی آج یہاں آکرباس میں سوچ رہی تھی کہ لہور والے روحانیت کی تلاش میں داتا صاحب جاتے ہیں تو گانگزو والوں کی پیاس بجھانے کے لئے یہ در ہے جو پچھلے چودہ سو سال سے پیغمبر اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانے کا سسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں پچھلے چار سال میں اس طرح نہیں ہوا کہ حضرت سعید بن ابی وقاس کی جو قبر مبارک ہے میں آتی تھی لیکن یہ ہوتا تھا کہ ایکسر اپن ہوتا تھا اکثر نہیں ہوتا تھا لیکن جب میں آتی تھی تب اپن نہیں ہوتا تھا لیکن آج پہلی رفعہ ایسا ہوا ہے آپ کو میں بیان نہیں کر سکتی اپنے الفاظ میں کہ کس طرح سے میں نے جو ہے وہ جگہ دیکھی ہے ابھی جو ہے وہ میری واپسی اوری میں نے بہت زیادہ ٹائم وہاں پر بیٹھی رہی ہوں اور اس کے بعد مطلب میرا اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا ابھی جو ہے وہ اپن ہی ہے وہ جگہ آپ لوگ اگر گوانزو میں ہیں تو آپ کسی بھی ٹائم آ کر وہ ویزٹ کر سکتے ہیں حضرت سعید بن ابی وکاس کی قبر مبارک اور اتنا اچھا اور اتنا سکون وہاں پر مر رہا تھا کہ بس میں اپنے شاید الفاظ میں بیان نہ کر سکتا یہ چانس مطلب میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آج چار سال بعد میں نے وہ جگہ ویزٹ کی ہے اور میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمہ سمجھ رہی ہوں کہ میں اس جگہ پر گئی ہوں اور اس جگہ پر جا کر میں بہت زیادہ تائیں وہاں پر بیٹھ رہی ہوں کہ میں آپ کو اپنی فیلنگز بالکل نہیں بیان کر پا رہی ہوں وہ بہت زیادہ ہو چک ہے لیکن میں یہاں پر ہی بیٹھ ہوں میرا یہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہے بس ایک سائیڈ پر آ کر میں بیٹھ گئی ہوں خموشی مطلب یہاں پر بہت زیادہ ہے کیونکہ جمعہ کے ٹائم تو بہت زیادہ رش تھا لیکن اب جو ہے وہ رش ختم ہو گیا اب یہ گھر واپس جا رہی ہوں اور جا کر افتاری بناوں گی اور ساتھ میں آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کر دی ہوں آج میں نے بنانا پیزا تو اور میرے پاس ٹائم بھی کام ہے میں نے جو ہے مسالے وغیرہ سارے جو گھرمی ہوتے ہیں وہی ایڈ کی ہیں اور ساتھ میں جو ہے دہیں ایڈ کی ہیں کیونکہ اگر یہ والا مسالہ جو ہے وہ ہم لگائیں گے تو اس لیے کہ آپ صرف پانچ سے سات منٹ کے بعد جو ہے وہ کوکنگ شروع کر سکتے ہیں ابھی جو ہے وہ میں نے کٹنگ شروع کر لی کیونکہ مرچز سے واپس آنے کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں جو ہے وہ بہت اچھے سے کوکنگ کروں تو اس لیے میں نے یہی پلان کیا کہ یہ پیزا جو ہے ایزلی بن جائے گا ساتھ میں نے کٹنگ شروع کی ہوئی ہے گھر آتی میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا کہ دو میں نے بنا دی تھی کہ جب تک میں نے پیزا تیار کرنا دو گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ بان جائے گی تو گورس میں نے فرائی کر لیے یہ سارا سمان جو ہے وہ میں نے سیٹ کر کے لکھ لیا کہ اب میں نے پیزا شروع کرنا ہے پیزے میں میں نے اسی طرح جو ہے وہ چیزیں وغیرہ ٹاپنگ شوپنگ کر لیے اور اس کی جو ہے یہ اوپر سے فائنل لک ہے اور میں کلونجی جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کرتی ہوں کلونجی کا ٹیسٹ تو وہ میں نے تھوڑ سے سپریڈ کر دیے اور یہ جو ہے اس کا فائنل فائنل جو ہے وہ لک آگیا بہت مزے کا پیزے کے لک آئی ہوئی ہے اب تاری کے بعد اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ کر کے آپ کو میں بتاؤں گی اور ساتھ میں جو ہے آج میں نے سٹرابری کا جو ہے وہ جوس بنانے تو جلدی جلدی یہ بن جائے گا تو اس وجہ سے گھر سٹرابری پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آج یہی بنا لوں سٹرابری کا مجھے لاغر ہے کہ شاید سیزن آف ہو گیا تو تھوڑا سو مجھے لگی یہ کچھی کچھی ہے مطلب وہ والا جو ہے کلر جو ہے اس کا ریڈش والا نہیں آئے گا تو میں نے ساتھ میں چینیس لئے ایڈ کی ہے کہ اگر کٹی بھی مطلب کٹا ٹیسٹ بھی آئے گا تو چینی ڈالنے سے بیلنس ہو جائے گا تو یہ اب جو ہے وہ تیار ہو گیا تو یہ اس کی فائنل لک ہے فرائز میرے پاس گھر میں پڑی تھی تو میں نے سوچا کہ پیزے کے ساتھ فرائز ہونی چاہیے تو یہ میں نے جو ہے وہ فرائز سے نکال لیے اور بنا لیے اور یہ ہے جی ماشاءاللہ سے میری افطاری تیار ہو چکی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ بہت بہت اچھی بنی ہوگی روزہ کھل چکے اور یہاں پر اصلاح نہیں ہوتا ہے کہ جس میں پاکستان میں سائرن بچتے ہیں اور ازان ہوتی ہے تو ہمیں پتا چاہتا ہے کہ روزہ کھل چکے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں ٹائم دیکھ کر یہ روزہ کھولاں پڑتا ہے پاکستان والی رونکے جو ہیں وہ یہاں پر بلکل بھی نہیں ملتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ اگلا رمضان جو ہے ہم پاکستان جا کر گزاریں اور وہ رونکے جو ہیں وہ بہار جو ہے رمضان کی وہ دیکھ سکیں سٹرابری کا جو جوس ہے وہ تو ٹیسٹ میں بہت اچھا بنا ہے منحہ کو بھی بہت زیادہ پساندہ ہے لیکن یہ ایک حضور کھانے کے بعد اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کم مٹا ہو جاتا ہے منحہ کو پیزا ٹرائے کروانے کی میں کوشش میں ہوں لیکن وہ بلکل بھی نہیں کھا رہی ہے اس کی وجہ کچھ اور ہی ہے کیونکہ ٹیبل پر پڑا ہوا منحہ کا فیورٹ آئس کریم کیک اسے بہت زیادہ پساندہ ہے اس وجہ سے اس نے جو ہے وہ پیزے کو سکپ کی ہے اور یہ آئس کریم کیک کھانے میں مصروف ہوگی تو میں نے سوچھا ساتھ میں فرائز بھی ٹرائے کر دوں فرائز بھی بہت مزے کی بنی ہے آج کا ویلوگ جو ہے میں یہاں پر اینڈ کرتی ہوں امید آپ کو پساند آیا ہوگا انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویلوگ میں جانے سے پہلے میرے چینل کلات میں سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ